پاکستان اس ایشیا کا کینگ ہے پاکستان اس ایشیا کا کینگ ہے یہ جو آپ لوگوں پہ خشی اور پاگلپن کے دورے پڑھ رہے ہیں نا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو اگر آپ ہندوستانی ہو تو آپ کی چنتہ کا بھی ایک وشہ ہے اور بھارت سرکار کی چنتہ کا بھی وہی وشہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے آتنگستان کو باہر نکال دیا گیا ہے اور پاکستان ایف ایٹی ایف میں رہنے کا چیمپین ہے دو ہزار آٹ سے اندر بار اندر بار ہوتا رہتا ہے چونکہ اب پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے باہر نکل گیا اب وہاں کے انجیوز مطلب آتنگوادی سنگٹن اب ان کو پیسہ ملنے میں فورن فنڈنگ ہونے میں بہت آسان ہی ہو جائے گی اور یہ چنتہ بھارت سرکار نے جائر کی ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی چنتہ ہے کیونکہ اتنے دنوں سے تو وہ سب چھپے چھپے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو فنڈنگ نہیں آ رہی تھی کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کریں گے کیا لیکن اب پیسہ ان کو آئے گا اور بھر بھر کے آئے گا کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ مانگتے پیسہ جہاد کے نام پہ مانگتے ہیں بھارت کے نام پہ مانگتے ہیں کشمیر کے نام پہ مانگتے ہیں تو پاکستانی تو دیتے ہی دیتے ہیں ساتھ میں اوبر سیچ پاکستانی بھی ان جہادیوں کو بھر بھر کے چندہ دیتے ہیں تو اسی مددے پہ پاکستان کے پترکارے پبلک کے بیچ میں گئے ہیں یہ جاننے کی کوشش کیے کہ کیا واسطوں میں پاکستان ٹرریرسٹ ملک ہے ہاں بھائی ہاں کیا پاکستان میں آتنگوادی رہتے ہیں ہاں بھائی ہاں اور موسیقی آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان ہے جائلوں کا ملک بہتر ہوروں کا ملک جہاں پہ انسان بہتر ہوروں کے چکر میں اپنے آپ کوئی اڑا لیتے ہیں خود تو مرتے ہی مرتے ہیں ساتھ میں ماسوم عوام کو بھی تپکہ دیتے ہیں تو جنت میں اللہ نے بڑا یاشی کا سمان رکھا ہے ان میں ایک ایٹم کیا ہے ہوریں بھی ہیں سمجھ رہے ہو کے لیے سمجھ رہے ہیں تمہیں شرم ہے کچھ تو وہ اللہ نے رکھی ہے بھائی جو لبرل لوگ ہیں وہ ہوروں کا مزاق اڑاتے ہیں اچھا ہمیں تو چاہیے بھائی ہور ہیں سیدھی سی بار کے ریسن لیڈ انڈیا کے فارن مینسٹر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو انجیوز ہیں فیک انجیوز ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہیں ان کے اگینس ہم سکس ایکشن کریں گے اور اسی حوالے سے انہوں نے پاکستان کو بھی ہٹ کیا یہ بھی بولا کہ پاکستان میں بھی ایسی انجیوز کام کر رہی ہیں ایسی اورنیزیشنز کام کر رہی ہیں تو اسی مددے پہ پاکستانی پتکہ نکلیں پبلک کے بیچ میں اور پبلک میں مل گئے ایک ان کو ہمارے سب کے فیوریٹ جاہل انسان تو چلتے ہیں پاکستان اے گھر یہ سٹارٹ کر آپ کا نام جی غلام مصطفہ آوان غلام مصطفہ آوان کیا کرتے ہیں میں بیسکلی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں میں جس ٹاپک پہ ویڈیو کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ ریسنٹلی جو انڈیا کے فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے کہ بہت سی فیک انجیوز ہیں جو ٹیرر فنڈنگ کرتی ہیں جو ان کا پیسہ آتا ہے وہ ٹیرر فنڈنگ میں یوز ہوتا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی ہٹ کیا ہے یہ بولا کہ پاکستان میں بہت سی ایسی انجیوز کام کر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ بھائی صاحب سوال جواب تو بعد میں کریں گے لیکن یہ سستہ عدیت نارائن پاکستان میں کیسے چلا گیا بھائی عدیت نارائن کی ڈپلیکیٹ کوپی یہ بھی ٹھیک ہے میں اس پہ کیا کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے آگے یہ چیز یہاں ہے کہ پاکستان نے اور پاکستان کی آرمی نے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں اور انڈیا کی اپنی کیا اوقات ہے اس کی اپنی کیا حالت ہے بھارت آج پوری دنیا کی اکونومی ہے اور تم کیا اپنا کٹورا لے کے بیٹھے رہے بھارت کیا ہے وہ دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے ان کا جو مقصد ہے یہ امریکن لابی ہے ہمیں اصل میں جو اصل جو جنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ اس ریجن میں ہولڈ کرنا چاہتا ہے میرا بھائی تو سیدھا امریکہ پہ اٹیک کر دیا میرے بھائی اگر امریکہ نہ ہو نا تو تم کپ کے شریلنکا بن جاؤ تمہارا جو ملک آج جو چل رہا ہے نا گشیٹ گشیٹ کے رینگ رینگ کے یہ امریکہ کے بھیگ ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو امریکہ چل رہا ہے لیکن تم پاکستانی اتنے بے گرد کوم ہو تم امریکہ کو گالی دیتے ہو جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھت کرتے امریکہ اس ریجن میں اگر ہولڈ کرنا چاہتا ہے تو پاکستانی صرف اس ریجن میں آتا ہے اور اس ریجن میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے انڈیا بھی آتا ہے دوسرے بھی بہت سے افغانیستان بھی آتا ہے تو پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پاکستان کیونکہ 57 اسلامی کنٹریوں میں ایکٹ میں طاقت ہے پاکستان اس ایشیا کا کنگ ہے پاکستان اس ایشیا کا کنگ ہے بس یہ ہی ادا مجھے ان پاکستانیوں کی اچھی لگتی ہے پاکستان اس ایریے کا کنگ کنگ لیکن میرے بھائی کس چیز میں کٹورا لے کے بھیک مانگنے میں پاکستان نمبر ون ہے نمبر ون ہو لیکن صرف ایک چیز میں وہ آتنگ باد میں اس میں پاکستان کا دور دور تھا کوئی مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں اور پاکستان کے بغیر افغانستان میں ان کی وہ مٹی پلی تو یہ امریکہ کی اور یہ جتنا کام انڈیا نے افغانستان میں پاکستان کیا گیس کیا اور جتنا کام انہوں نے کیا ان کو مو کی کھانی پڑی اور اس دفعہ بھی انڈیا کو مو کی کھانی ہمیں کسی صورت بھی پمپنے نہیں دیتی یہ امریکن لو بھی انڈیا لو بھی اس کو گولی مارو لیکن پمپنے کیا ہوتا میرے بھائی یہ بتاتو تو پمپنے پمپنے جرور ہوتا نہ ٹھیک ہندی آتی ہے ٹھیک سے اردو آتی ہے اور انگلیش میں تو تن ٹائن ڈائ فیش ہو ہی تو ہم کو پمپنے دو اور آپ continue رہے اور یہ ہمیں دبانا چاہتی ہے اور کشمیر کا حال دیکھ لیں آپ کشمیر کا حال دیکھ لیں سکھوں کا حال دیکھ لیں انکا شرم آنی چاہیے ان کو غیرت آنی چاہیے بھائیہ بہت غصے میں بول رہے شرم آنی چاہیے تو ہم شرم آئیں گے بھائیہ بلکل شرم آئیں اور سرما آئیں کہ میرے بات آ دے سالو سرما آنا تو تمہیں چاہیے بھائیہ 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 کشمیر آلے کتنی گالیہ دے ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد جو پاکستانیوں کے بارے میں آپ کے ویچار ہے ویڈیو کے بارے میں آپ کے ویچار رہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر اوشیے اتار کے جائیے کمنٹ کر لو تو ایک شیئر بھی کر دینا ٹھیک اور زیادہ نہیں صرف پندرہ آج کر دینا ٹھیک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاک میرے ویڈیو لات رہی جائے ہند وند مات رام جائے شرر رام جائے شرر رام